اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ خیزے سے ہوں گے میں ہوں ڈاکٹر شجیل نواز آج ہم بات کریں گے ڈائریا کے حوالے سے ڈائریا جسے لوگ پیچس اور لوز موشن کے نام سے بھی جانتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم مکمل جانگاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے ڈائریا ہوتا کیوں ہے دوستو ڈائریا کی سب سے پہلی علامات یہ ہے کہ آپ کو موشن ہوں گے موشن جو ہے اگر دن میں ایک یا دو بار ہوتے ہیں تو اٹس کومن کوئی اشو والی بات نہیں اگر آپ کو دن میں تین بار ہو جاتے ہیں موشن تو یہ ڈائریا کی علامت میں آتا ہے تو اسی طریقے سے اور بھی علامات ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے اسکیپ نہیں کرنا اینٹر کلازمی دیکھنا ہے اور آپ کو یہ بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی لگی ہے دوستو ڈائریا میجر ڈائریا ڈیسورڈر ڈیزیز ہے ہماری بوڈی میں جو کہ آپ کی ڈائریا کی علامت ہے اور اگر یہ آپ کی پورے ایک ہفتہ یا ایک ہفتے سے زیادہ چل جاتے ہیں تو آپ کی جسم میں ڈیہیڈیشن کی کمی ہو جاتی ہے ڈیہیڈیشن مطلب کہ آپ کی جسم میں وارٹر لیول کی کمی ہو جاتی ہے آپ کی جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کے لئے ایک سنسیر مسئلہ ہے تو آپ اسے جو ہے اپنے پیزیشن سے جا کے رابطہ کریں تو دوستو ہم بات کرتے ہیں ڈائریا ڈائریا ہمارے پاس تین قسم کے ہو سکتی ہیں بلڈی ڈائریا وارٹر ڈائریا اور پریسٹین ڈائریا پریسٹین ڈائریا means کہ ون ویک سے زیادہ اگر آپ کو ہو تو وہ پریسٹین ڈائریا کلاتا ہے تو دوستو ڈائریا جو ہے آپ کو कس وجہ سے ہوتا ہے آپ نے آپ نے جو ہے کنٹ ایمٹ وارٹر یا کنٹ ایمٹ فوڈ آپ نے یوز کر لی جس کے وجہ کر آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کو میڈیسن ری ایکشن کی بجا کے بھی آپ کو دہریہ ہو سکتا ہے کسی ان فیکشن پہ آپ گئے تو اس وجہ سے بھی آپ کو دہریہ ہو سکتا ہے دوستو اگر آپ بہت زیادہ excitement میں ہیں تو اس کے بنا پر بھی آپ کو دہریہ ہو سکتا ہے یا اگر آپ ex子 tiene میں ہے تو آپ کو دہریہ ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تمام وجہات تھی آپ کو دہریہ ہونے کی اہاں ایک اور وجہ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کیا جیسے کہ میں یہ ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں کراچی سے اور آپ نے ہی بتانا ہے کہ آپ کراچی میں ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کون سے شہر سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے کمنٹ میں اپنے شہر اور اپنے ملک کا نام لازمی شو کرنا ہے تو دوستو اگر آپ نے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کی تو آپ کو اس وجہ سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے کیونکہ اگر وہاں پہ آپ نے کوئی ایسی چیز یوز کر لے آپ کو جو سوٹیبل نہیں تھی تو جس وجہ سے آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تمام علامات تھیں جو آپ کو ڈائریا ڈائیگنوز کرنے مدد ملے گی اور میں اب آپ کو ڈائریا کی سمٹرم بتاؤں گا کہ اپنے ڈائریا کو ڈائیگنوز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے ابڈومنل پین ہوگا آپ کے جو ہے پیٹ میں درد ہوگا اور سیکنڈ ون یہ ہے کہ آپ کو ورمٹنگ ہوگی آہ نوزیا مطلب کہ آپ کو مطلی مطلی سا محسوس ہوگا بلوٹڈ پیٹ پھولا سا لائے گا آپ کو فیور ہو سکتا ہے تو یہ تمام علامات تھیں جو آپ سمٹرمز آپ کو ڈائریا کی دیکھنے کو ملے گی تو دوستو ہم نے جانا کہ ہمارے پاس ڈائریا کتنے قسم کا ہے ڈائریا کی وجوہات کیا ہیں ڈائریا کی سمٹرمز کیا ہیں تو اب ہم لاسٹ ون جو ہم نے پہلے ویڈیو کی شروعات میں ہم نے بات کی کہ ہم بات کریں گے کہ اس کی کون ہم سے میڈیسن سے تو دیکھ کے بے گرام چلتے ہیں دوستو ہمیں پیٹک میں اس کی بہت ہی بہت ہی بہتین میڈیسن ہے ڈائریا کے حوالے سے سب سے پہلے میڈیسن جو ہمارے پاس ڈائریا کے حوالے سے ہمارے پاس ڈائریا جو میڈیسن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تینوں آپ نے 30 پردنسی میں لینی ہے ڈائریا میں بہت ہی کارامر ثابت ہوتی ہے بہت ہی پہ بھی یہ کرامت ثابت ہوتی ہے سیکنڈ ہے آئی پی گوگ 30 پوٹنسی میں لینی ہے یہ آپ کے باڈی میں جو پوزن وغیرہ ہو جاتا ہے جیسے فوڈ پوزنگ ہو گئی تو اس کی پتے بھی جو ہے یہ بہت افیکٹیو ہے اور لاسٹ جو ہمارے پاس یہاں میڈیسن ہے اس گروپ میں وہ پوڈو فائیلیم ہے دوستو پوڈو فائیلیم آپ کے انٹرسٹائن پین اگر آپ کو موشن ہو رہے ہیں تو انٹرسٹائن پین وغیرہ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہ اس میں بہت زبردست کام کرتی ہے تو یہ تینوں میڈیسن ہمیں ٹین ایمل کر کے لینی ہے تو ایچ اگر میڈیسن آپ ٹین ایمل لیں گے تو ٹوٹل آپ کے پاس تھٹی ایمل ہو جائے گی اور یہ پوٹنسی آپ نے تھٹی میں ہی لینی ہے اور جو آپ کے پاس تھٹی ایمل ملتے ہیں تو آپ نے یہ دن میں تین بار لینے دس کترے آدھے کا پانی میں یا یہ گھڑ پانی میں آپ لے سکتے ہیں تو یہ آپ کو ڈھائریہ سے ایک سے دو خوراک میں آپ کو افیکٹ ہوگا اور آپ کو اثر آئے گا اور اگر آپ کو اپنے میڈیسن یوز کی تو آپ بتائیے گا کہ آپ کو کیسے اثر رہا کیا آپ کو افیکٹ رہا تو دوستوں یہ ویڈیو یہاں تک کیلئے تھی آپ نے اس ویڈیو میں پوری اپنی ٹاپک کو کور کر لیا اور آپ بتائیں کہ آپ کو ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو تھمز اپ لازمی کریں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے ہماری محنج جو ہے وہ نظر آتی ہے اور سیکنڈ ون آپ اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں اور اگر آپ میرے پیج پہ نئے ہیں تو ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست اپنے ہوس جوک کے شرجی لماس کو دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ٹوپک ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ویڈیو بناؤں تو آپ اس ویڈیس کی بارے میں آپ بتائیں آپ کسی چیز سے پریشان ہے تو آپ اس کی بارے میں مجھے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس پر ویڈیو بناؤں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان